سلاح پابندی سے ہمیں وقت پر ادا کرنا چاہئے اور سب سے بہترین مثال جو میں دیکھا ہوں میرے زندگی میں وہ ہے سعودی عربیہ سعودی عربیہ میں آذان پورے شہر میں ایک وقت ہوتی ہے ایک دو تین منٹ کا ادھر ادھر لیکن ایک ساتھ ہوتی ہے جب آذان ہوتی ہے سارے لوگ اپنا کام دندہ بند کر کے فورا نماز پڑھتے ہیں کوئی بھی ہو چاہے باس اپنے بیٹھا ہے آذان ہو گئی سلی نماز پڑھو دکان بند کر دیتے ہیں ریسٹوران بند ہو جاتی ہے کیا نظارہ ہے دل کچھ ہو جاتا ہے فورا اللہ کا بھلاوہ آیا اللہ سے اپوائنمنٹ ہے فورا نماز پڑھو اور میں ایک خود کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کئی بار اللہ کی فضل سے میں سعودی عربیہ میں ملک عبداللہ کا گیسٹ ہی چکا ہوں مہمان رہی چکا ہوں ایک بار جب میں فنکشن میں کہا تھا تو فنکشن میں اس وقت تھا کہ ہمارا جو پروگرام تھا چند لوگ تھے ہمارا پروگرام تھا ملک عبداللہ کے ساتھ ہم اصر نماز پڑھے اور ہم وقت پہ پہنچ گئے کچھ مصروفیات ہونے کے وجہ سے ملک عبداللہ تھوڑے دیر لیٹ آتے لیکن آذان سنیں اللہ کا اپوائنمنٹ تھا فورا سب لوگ وہ سیکیورٹی گارڈ سب لوگ فورا نماز پڑھے ہم نے ملک عبداللہ کا انتظار نہیں کیا اور ملک عبداللہ بھی کچھ کام میں ہو سکتا ہے مصروف ہو گئے انہیں بھی نہیں کہا کہ میں میرے مہمانوں کے ساتھ پڑھوں گا وقت ہو گیا انہیں بھی نماز پڑھ لی آپ سوچ سکتے ہیں آج کے دور میں اکثر مسلمان اگر کوئی اپوائنمنٹ ہے وزیر کے ساتھ اب مغرب کا وقت ہے اپوائنمنٹ اور وزیر لیٹ آئیں گے مغرب ہے ادا گھنٹا ہو گیا مغرب نماز بعد میں پڑھ لیں گے وزیر آ گیا تو میرا کام نہیں ہوئے گا وزیر آئیں گا تو میرا کام نہیں ہوئے گا تو اکثر کیا کریں گے چلیں گا ہر روز تو نماز پڑھتے ہیں ملجور نماز کذا کر لیں گے اکثر سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ فخیر یا بادشاہ امیر یا غریب سلا کا وقت ہو دے فورا نماز پڑھو یہ الحمدللہ زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے اور ہم اکثر انسان ہمارے چھوٹے دماغ کے ذریعے سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ اپوائنٹمنٹ بہت مشکل سے ملا ہے یہ میرا منطری یہ وزیر یہ مینسٹر میرا کام کرنے والا ہے تو اپوائنٹمنٹ چھکنا نہیں چھے بڑے لیٹ ہو جائے سب سے بڑا مالک سب سے بڑا وزیر کون ہے ہمارا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ خافر میں سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ میں تم مجھ سے مانگو میں تمہارے خواہش پورے کروں گا خلاص لیکن ہمیں اللہ پہ دوڑی یقین ہے یقین ہے وہ ہمارے مینجر پہ ہمارے باس سے ہمارے وزیر سے اللہ پہ یقین کی طرح ہے جس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو ساٹھ میں اگر اللہ آپ کی مدد کریں گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائیں گا اللہ اگر آپ کی مدد کریں گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائیں گا لیکن اللہ اگر آپ کو چھوڑیں گا تو کوئی بھی آپ کو پہ مدد نہیں کر سکیں گا اے مومنوں اللہ پہ ایمان لاؤ سلاح سے زندگی میں ڈسپن پیدا ہوتا ہے سلاح ہمارے معاشرے کی حالت میں تبدیلی پیدا کرتی ہے معاشرے کو صدارتا ہے بھائی چاڑا بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجورات میں سورہ مرنچاس چپٹر فورٹی نائن آیت نمبر تیرہ میں اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تقسیم کیا ہے قبائل میں گروہ میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں سلاح میں پانچ وقت کم از کم بھائی چارہ بڑھتا ہے جیسے میں نے کہا تھا ہم جب سلاح کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں ہمارا کاندہ ہمارے بازوالے کاندے سے لگنا چاہے ہمارے پیر بازوالے پیر سے لگنا چاہے چاہے امیر ہو یا غریب راجہ ہو یا فقیر اگر نماز کے لئے ساتھ میں کھڑے تو کاندے سے کاندہ لگنا چاہے پیر سے پیر لگنا چاہے چاہے گورا انسان ہو یا کالا پیلا یا گھنوا اگر نماز کے لئے کھڑا ہے تو کاندے سے کاندہ اور پیر سے پیر لگنا چاہے بھائی چارہ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید میں سوری حمزہ میں سورہ نمبر ایک سو چار آیت نمبر ایک میں وَإِلُّ لِقُلْ لِهُمَّذَةِ اللَّمَذَا لَعْنَتَي ہر قسم کے گیبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوری حجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں کہ آپ میں سے آدمیوں کا ایک گروہ دوسرے پہ ہسنا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے بہتر ہیں آپ لوگوں میں سے ایک خواتین کا گروہ عورتوں کا گروہ دوسرے پہ ہسنا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہیں آپ ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ بُرے نام سے مت بلاؤ ایک دوسرے پہ شک مت کرو کئی بار شک گناہ ہیں ایک دوسرے کے بارے میں پیٹ پیچھے گیبت مت کرو کیا آپ اپنے بھائی کا مراؤہ گوشت کھانے کے لئے تیار ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ گیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا مراؤہ گوشت کھانا حرام ہے یا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا ذکر ہے جو کینیبل ہے کینیبلز کینیبلز مطلب جو انسان دوسرے انسان کو کھاتے ہیں اسے کہتے ہیں انگریزی میں کینیبل کینیبل بھی دوسرے انسان کو کھاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ گیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے ڈبل گناہ آپ بلکل اسے پسند نہیں کریں گے سلا میں معاشرہ صدرتا ہے اور حقانیت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورا انقبوت میں سنان مر انتیس آیت تیار پی تالیس میں وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں اور صلاح قائم کرو بے شک صلاح فائشی اور بڑے کام سے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسرام سوران میں سترہ آیت نمبر اکیاسی میں وَقُلْ جَالْحَقُ وَذَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُكَ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائیں گا باطل ختم ہونے کے لئے پیدا ہوا تھا حق کی بات کرو حق سے مت ڈرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر بیالیس و تیالیس میں کہ آپ حق کو جھوٹ سے مت بدلو اور جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چپاؤ نماز قائم کرو اور زقاط دو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سوٹھیاسی میں کہ آپ رشوت من دو جج کو حاکم کو تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کرسکو سلا کے ذریعے مہاشرہ صدرتا ہے حقانیت بڑھتی ہے اور جو سلامتی ہے امن وہ بھی بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھائیس میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے سلامتی بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرام سنانمبر دو آیت نمبر ایک سو ترپن جو آج پروگرام شروعنے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَسْتَئِنُو بِصَبْرِ وَصَلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَا صَبْرِ کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صلاح پڑھنے کے ایک ائی فائدے ہیں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہیں وہ اس سے میڈیکل میریفٹ سے میڈیکل فائدے بھی ہیں آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکو میں جاتے ہیں جب جھکتے ہیں رکو میں تو ہمارے جسم کے موسیقی موسیقی موسیقی